پرسرار دنیا کے فلمی دوستو آج کا ہمارا موضوع سخن نظر کا وہ دھوکہ ہے جو ہمیں آج کل کی جدید فلموں میں دکھایا جاتا ہے جس کو ہمارے سادہ لوگ حقیقت جانتے ہوئے خود کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں آپ کو شاید اس بات کا احساس نہ ہو کہ آج ہم آپ کو جس دنیا کی طرف لے کر جا رہے ہیں وہ اتنی ہی پرسرار ہے جتنا کہ کوئی جادو نگری یعنی ایسے عوامل کا دکھائی دینا جن کا حقیقت میں کوئی وجود نہ ہو لیکن وہ پھر بھی حقیقت کا روپ دھارتے ہوئے خود کو آپ سے منوا سکے آپ نے اکثر جدید اور خصوصاً ہالی وڈ کی فلموں میں ایسے مناظر دیکھے ہوں گے جن میں پورے پورے شہروں کی تباہی ڈائنو سور سے انسانی مقابلے جہازوں کا بہم ٹکرانا اور خوفناک کار ریسیں وغیرہ وغیرہ جو کہ عملی زندگی میں ناممکن نظر آتی ہیں آج کی جدید سی جی آئی ٹیکنالوجی کی بدولت وہ ہمیں پردہ سکرین پر حقیقی منظر نظر آتے ہیں ہمیں یقین ہے کہ اکثر لوگ اس حقیقت سے نواقف ہیں کہ ایک مخصوص ٹیکنالوجی ان مناظر کو تخلیق کرتی ہے اور اگر کچھ لوگ اس سے آشنا ہوں بھی تو یہ بہرحال نہیں جانتے کہ یہ سی جی آئی در حقیقت کیا چیز ہے اس دلچسپ مضمون کے اسرار و رموز سے واقفیت سے پہلے نئے آنے والے ساتھی چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں ناظرین گرامی سی جی آئی یعنی کمپیوٹر جنریٹڈ ایمیجری ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کی مدد سے فلم، ٹیلی وین پروگرامز، ویڈیو گیمز اور کمرشل وغیرہ میں ایسے فرضی مناظر تخلیق کیے جاتے ہیں جن کا اگرچہ حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن دیکھنے والی آنکھ انہیں حقیقت تصور کرتی ہے سی جی آئی کا آغاز اگرچہ کمپیوٹر کی دنیا کے ساتھ ہی ہو چکا تھا لیکن یہ اپنے بچپن میں ایسی قیامتیں برپاک کرنے کی ہرگز صلاحیت نہیں رکھتی تھی جو کہ آج ہمیں فلمی دنیا میں دکھائی دیتی ہے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس سائنسی تکنیک نے جب جوانی کی حدود میں قدم رکھا تو نوے کی دہائی میں لوگ یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ اگرچہ فرضی ہی سہی لیکن نئی دنیایں تخلیق کرنے پر قادر ہو چکی ہے اس کی چند مثالیں پیش کرنے سے قبل مناسب ہوگا کہ ہم ان سافٹ ویرز جو کہ اس کے استعمال کا ناغذیر حصہ ہیں کے بارے میں آپ کو بتا دے تاکہ اس کی حقیقت کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے ان سافٹ ویرز میں آٹو ڈسک مایا آٹو ڈسک سوف ایمج لائٹ ویو زیڈ برش میسیو مڈ باکس اور اڈاوب کمپنی کی مسنوات مثلا اڈاوب آفٹر ایفیکٹس جو کہ ان مناظر کو فائنل ٹچ دیتے ہوئے انہیں حقیقت سے قریب تر لے آتا ہے اور دیکھنے والی آنکھ دماغ کو یہی پیغام دیتی ہے کہ وہ حقیقی مناظر دیکھ رہا ہے حالانکہ اس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا جبکہ ناظرین کو اس سچائی سے آگاہ کرنا بھی ضروری ہے کہ اکثر سائنسی اور خوفناک فلمیں جن میں بظاہر ہمیں بڑے بڑے جنگلات پہاڑ اور زمینی اور فضائی خطرناک جنگیں دکھائی دیتی ہیں وہ اس مہنگی ترین ٹکنالوجی کی بدولت محض سٹوڈیو میں بیچ کر ہی تیار کر لی جاتی ہیں مثال کے طور پر ایویٹار فلم جو کہ ہم میں سے اکثر دوستوں نے شاید دیکھی بھی ہوگی ہم کوشش کریں گے کہ اس کے چند سٹوڈیو مناظر کی مدد سے ناظرین کو آگاہ کر سکیں کہ ایسی فلم جو کہ کسی اور نادیدہ سیارے جس کو آج تک نہ کسی انسانی آنکھ نے دیکھا اور نہ ہی کوئی انسانی قدم اس کو چھو سکا کو محض سٹوڈیو میں بیچ کر کس طرح تیار کیا گیا اسی طرح ایک اور معروف مووی لائف آف پائے جس نے انسانی آنکھ کو دھوکہ دیتے ہوئے اربون ڈالرز کا کاروبار کیا میں مرکزی کردار کشتی میں سوار ایک شیر ایک آدمی اور لا محدود نیل گھو سمندر دکھایا گیا اور پھر اس انسان اور شیر کے باہمی دوستانہ تعلقات بھی اس فلم کا دلچسپ موضوع ہے اس کی حقیقت کے بارے میں اگر آپ کو علم ہو تو شاید آپ اپنی سادگی پر ماتم کرنے میں زیادہ خوشی محسوس کریں چونکہ حقیقت میں یہ مناظر بھی اسی مذکورہ سی جی آئی ٹیکنالوجی کی مدد سے محض ایک نیلے سٹوڈیو میں بیچ کر تیار کیے گئے ہیں اور بظاہر نظر آنے والا خوفناک شیر بھی محض نیلے کپڑے سے بنا ہوا شیر کا ایک پتلا تھا جسے اس ٹیکنالوجی نے بعد ازاں حقیقی شیر کا روپ دے دیا اسی طرح گریفٹی بھی ایک شورہ آفاق فلم ہے جس میں ایک لڑکی کی کہانی جو کہ خلائی سفر کے دوران گم ہو جاتی ہے بیان کی گئی ہے لیکن جب اس پر موجود سی جی آئی کی پرتیں اتاری گئی تو یہ حقیقت سامنے آئی کہ اس شرارتی ٹیکنالوجی نے وہ پوری خلابی محض سٹوڈیو میں بیٹھ کر ہی تیار کر لی تھی ناظرینِ گرامی اگرچہ اس دھوکے باز ایجاد کی کئی اور مثالیں بھی پیش کی جا سکتی ہیں لیکن اس سے صرف نظر کرتے ہوئے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اس کا علم حاصل کرنا کس قدر مشکل ہے یہ اتنی مہنگی ایجاد ہے کہ اگر کوئی شخص اس کی اکیڈمی کھولنا چاہے تو شاید اسے اربون ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی ضرورت پڑے اس کو سیکھنے کے لیے بھی کسی انجینرنگ میڈیکل کی کوئی مشکل ترین ڈگری یا خلائی پائلٹ بننے سے بھی کہیں زیادہ محنت کے ساتھ ساتھ بھاری مالی اخراجات کی بھی ضرورت ہے ویڈیو پسان آنے کی صورت میں اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہمیں اپنی قیمتی آراز سے بھی ضرور آگاہ رکھئے گا ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا